بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم پہنچے ہیں شے گاؤں یہ گاؤں ایک تاریخی گاؤں ہے جو صدیوں پہلے لداخ کے راجدانی ہوا کرتی تھی دوستو شے گاؤں سنہ دسویں صدی سے لے کر سنہ پندرویں صدی تک لداخ کے راجدانی تھی اس کے بعد اسے موجودہ شہر لے میں تبدیل کی گئی دوستو یہ ایک مفصل گفتگو ہے جسے ہم ہسٹری آف لداخ کے اپیسوڈ میں تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے دوستو میں آج یہاں پر موجود اس تاریخی مسجد شریف کے بارے میں کچھ حقیق آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ویسے تو شے کے اوپر بہت سارے محققوں نے اپنا قلم چلایا ہے لیکن اس مسجد شریف کے بارے میں بہت کم سیاحوں نے اپنے سافر ناموں میں ذکر کیا ہے حالانکہ بہت سارے محققوں تاریخدانوں اور عدیبوں نے اس مسجد شریف کا ذکر اپنے اپنی کتابوں میں کی ہے اسی طرح سے لے ڈسٹرک میں بہت سارے مساجد خانکائیں امام بارگاہیں اور مزاریں ہیں جو تاریخی اہمیت رکھتے ہیں اور آج کل کے جینریشن کے لیے علم کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے دوستو ہمارے لاداخ کے نامور سکولر رائٹر اور ہسٹورین جناب عبدالغنی شیخ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کا عنوان ہے اسلامیک آرکیٹیکچر ان لاداخ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لاداخ میں دقیقا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا لیکن بہت سارے تاریخدانوں کا معنی ہے کہ لاداخ میں پہلی مسجد شے گاؤں میں امیر کبیر سعید علی حمدانی نے تعمیر کی تھی دوستو اس کے بعد اس مسجد کا نام شاہ حمدان مسجد رکھا گیا دوستو امیر کبیر سعید علی حمدانی رحمت اللہ ایک پائے کا عالم دین تھا اور انہوں نے لاداخ کا دورہ تیران سو اکسی یا تیران سو بیاسی میں کیا تھا دوستو آپ تصاویر میں دیکھ بھی سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے شے کا پرانا محل یہاں سے دکھائی دے رہا ہے دوستو امیر کبیر سعید علی حمدانی کو اس وقت کی ملکہ نے دعویٰ دی تھی ایک حاجت پوری کرنے کے لئے دوستو حاجت یہ تھی کہ ملکہ لاولد تھی اور انہوں نے امیر کبیر سے التجا کی کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے امیر کبیر نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی اور جلد ہی جلد ملکہ حملہ ہوئی اور آخر میں صاحب اولاد بن گئے تو دوستو اسی آواز میں ملکہ نے اپنے محل کے نیچے ایک زمین کا ٹکڑا سعید علی حمدانی کے نام کیا اور سعید علی حمدانی نے اپنے لوگوں کے مدد سے یہاں پر ایک مسجد بنوائی جو ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہے دوستو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور روایت ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ دوستو کہ اس وقت دریائے سندھ کا پانی بلکل محل کے نیچے تک بھرا ہوا تھا جب سعید علی حمدانی رحمت اللہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا ڈنڈا پانی پر رکھا تو یہ والا چوب پورا پورشن ہے وہ سارا پانی خوش ہو گیا تو ملکہ نے ان کی ان کرامت کو دے کر بہت خوش ہوئی اور متاثر بھی ہوئی اور اس کے آواز میں یہ زمین کا ٹکڑا ان کے نام کر دیا اسی مسجد سے متعلق جناب زین العابیدین عابیدی اپنی کتاب امرجنس آف اسلام ان لداخ میں لکھتے ہیں کہ اس مسجد میں بہت سارے لداخی رانیوں نے نماز عدا کی ہیں اور ان کے نام کچھ اس طرح سے ہے دوستو رگیل خاتون، زیزی خاتون، سلام خاتون، بیگو موانگمو اور زہرہ خاتون تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی مسجد ایک منزلہ امارت ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے اس مسجد کو اسی طریقے سے اپنے پرانے سٹرکچر پر رکھا ہے لداخ میں تقریباً ہر مسجد ترکو ایرانیان آرکیٹیکچر کے تحت بنا ہے لیکن یہ مسجد لداخی طرز پر بنائی گئی تھی اور اب بھی اسی حال میں موجود ہے سن انیس سو ستر تک اس مسجد کا کوئی منارہ نہیں تھا اسی سال یعنی انیس سو ستر میں لے سے چھت سو ماہ مسجد کا منارہ یہاں لاکر نصب کیا تھا حال ہی میں اس مسجد شریف کی ہلکی سی رینویشن ہوئی ہے یہاں مقامی شنگ شخص نصب کر کے اس مسجد کے خوبصورتی کو اور بڑھا دی ہے مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی محراب ہے اور اس کے دھائیں اور خواتین کے لئے نماز پڑھنے کی جگہ ہے پہلے کپڑے کا ایک کٹین ہوا کرتا تھا اب لکڑی کا ایک خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ کٹین بنایا ہے مسجد کے اندر چھے لکڑی کے پلرز ہیں اور سردیوں میں نمازیوں کے سہولیت کے لئے ایک الیکٹرونک ہیٹر بھی نصب کیا ہے اور اس مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک اپنا پن محسوس ہوتا ہے دوستو کیونکہ اس کی دیواریں اس کی چھت اور بچھونا قدیم طرز پر رکھا گیا ہے دوستو یہ مسجد امن اور خوشحالی کا ایک بہت ہی بڑا نمونہ ہے یہاں پر نہ صرف خطہ لداخ کے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں بلکہ باہر سے بھی بہت سارے مسلمان آ کر یہاں پر بارگاہ الہی میں اپنا سر جھکاتے ہیں پورک سے تو خصوصا جتنے بھی لوگ آتے ہیں لے میں وہ یہاں پر ایک بار یہاں پر آ کر نماز پڑھے بغیر نہیں جاتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ساتھ ساتھ انفارمیٹیو بھی تو انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیوز میں پھر سے ملاقات ہوگی فیلحال اسی پر آپ لوگوں سے الویدا لیتا ہوں اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ